شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین کرام رمضان المبارک جاری ہے خدا مند کریم ہمیں اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے پہلا آشرہ ختم ہونے کو ہے اور جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ کی وفات کا دن بھی ہے تمام مومنین کی اور امام عصر جلاللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں تعذیت پیش کرتا ہوں بی بی کی بہت ساری خدمات ہیں کوشش تو کی تھی کہ ان کے اوپر ایک ٹاپک پر گفتگو کی جا سکے لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے یہ ہم نہیں کر سکے آج ہم ذکر کریں گے کہ خواتین کو جو پیریڈز آ جاتے ہیں رمضان کے دوران تو ان کے روزے کا کیا حکم ہے روزے سے پہلے پیریڈز آئے ہوئے ہیں رمضان سے پہلے پیریڈز تھے رمضان سٹارٹ ہوا ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتی خاتون جائز نہیں ہے اور اسی طرح اگر رات کو پیریڈز سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اگلے دن کا روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اس کی عادت چھ دن ہے سات دن ہے آٹھ دن ہے تو اس طوران روزے نہیں رکھے گی نماز نہیں پڑے گی اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے ایسا کرنا اب اس کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ روزے کے دوران اگر پیریڈز آ گئے ہیں تو روزہ ختم ہو جائے گا روزہ رکھا ہوا ہے اس نے روزہ رکھا اور زہر کے ٹائم آثر کے ٹائم کسی وقت بھی پیریڈز آ گئے مغرب سے اگرچہ دس پندرہ منٹ پہلے بھی تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا اور وہ روزہ شمار نہیں ہوگا استحاذہ میں روزہ واجب ہے یہ حیز کی صورت ہے مہواری خاتون کی جس میں روزہ نہیں رکھنا نماز نہیں پڑھنی یا نفاس کی صورت میں جیسا کہ خاتون بچہ پیدا کرتی ہے لیکن استحاذہ یعنی ہارمونز خراب ہو جاتے ہیں خاتون کے اور پیریڈز سے ایکسٹرا دو دو مہینے تین تین مہینے بچاری بلیڈنگ دیکھتی رہتی ہے پیریڈز سے ایکسٹرا تو اس کو استحاذہ کہتے ہیں پیریڈز کے علاوہ استحاذہ میں آمال ہم ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں کہ استحاذہ کے کتنے سٹیپس ہیں اور کس طرح وضو اور غسل کرنا ہے استحاذہ میں روزہ بھی واجب ہے نماز بھی واجب ہے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں باقی آمال بھی انجام دے سکتے ہیں روزہ رکھنا ضروری ہے پیریڈز روکے جا سکتے ہیں یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ شبہہ قدر ہیں آمال کی راتیں آ رہی ہیں یا مثلا کہ خواتین زیارات کے لیے جاتی ہیں حج عمرہ کے لیے پیریڈز روک سکتی ہیں یعنی ٹیبلٹس یوز کرتی ہیں کسی طریقے پیریڈز کو روک لیتی ہیں اور وہ رمضان کریم کے پورے روزے رکھنا چاہتی ہیں رکھ سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے نماز کی قضاء نہیں ہے جو پیریڈز کے دوران نماز رہ جاتی ہے اس کی قضاء نہیں ہے روزہ جو رہ جائے گا خاتون کا پیریڈز کے دوران اس کی قضاء کرنا ضروری ہے نماز اس کے لیے معاف ہے اس کی قضاء نہیں ہے مومنین سے پہلے ایک دو ویڈیوز پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ الحمدللہ اب ہم پاکستان میں آ چکے ہیں جو ایمرجنسی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم ان کو اپنا پرسنل نمبر شیئر کر چکے ہیں اس سکرین پر بھی ہم دے دیں گے جو اس ہمارے کار خیر میں یہ جو ادارہ ہے غریب بچیوں کی دنیاوی تعلیم کا امام بارگاہ ساتھ بنا رہے ہیں اس میں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں یا پرسنل سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے 0333 14 12 12 0 اس پر کال ڈائریکٹ کر سکتے ہیں باقی جن کے پرسنل سوال نہیں ہے ضروری سوال نہیں ہے وہ کمنٹس کریں گے یوٹیوب پر ویٹس ایپ پر بھی اور کال پر بھی فقط پرسنل سوال ہم سنیں گے اس کے علاوہ ہم معذرت چاہیں گے سیکنوں سوالات آتے ہیں آپ پہ اہتر سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ممنٹس ملتمس ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين